میرے عزیز دوستو اور مزرگو پھر ٹیپو سلطان کے تعلق سے بہت سی باتیں ہمارے مسلمانوں سے نفرت کرنے والے کہتے ہیں کہ ٹیپو ہندووں کے خلاف تھا آج اس جلسے سے ان کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ٹیپو ہندووں کے خلاف نہیں تھا ٹیپو ان مسلمانوں کے بھی خلاف تھا جو انگریزوں کی غلامی کو خبول کر چکے تھے جیسا کہ نظام وقت نے کیا تھا ٹیپو نے مراتھاؤں کے خلاف تھا کیونکہ انگریزوں سے ملے تھے اس وقت کے مراتھا ٹیپو کرنا ٹکا کے نواب کے خلاف تھا کیونکہ انگریزوں سے لڑنا نہیں چاہتے تھے بلکہ ٹیپو نے مسلمانوں کی جماعت کو اپنی سلطنت سے باہر کر دیا تھا ٹیپو عیسائیوں کے بھی خلاف تھا کیونکہ انگریزوں سے ملے ہوئے تھے یہ ٹیپو سلطان تھا مگر آج ان لوگوں کو جواب دینا ضروری ہے کہ جو ٹیپو سلطان کے تعلق سے یہ کہتے ہیں کہ ٹیپو ہندو بھائیوں کے خلاف تھا تو میں ان پاگلوں سے کہنا چاہوں گا کہ کتاب ہے جس کے آتھر کا نام بین پانڈے ہے بین پانڈے کیا کہتے ہیں ٹیپو سلطان کے بارے میں اور یہ مورویخ ہے یہ بڑے مشہور مورویخ ہے اور یہ کوئی ایسا نہیں لکھ دیتے منگڑک کانیا ان کے پاس ہر چیز کا ریکارڈ ہوتا ہے بین پانڈے نے ایک کتاب ہے جس میں انہوں نے انگر آرنگ زیب اور ٹیپو سلطان پر لکھی انہوں نے ٹیپو سلطان کے بارے میں کیا لکھا کہ ٹیپو ایک ارکاٹ میں ایک اللہ کے ولی تھے مستعان اولیاء کے نام سے ان کے نام پر ٹیپو رکھا گیا ٹیپو کے تعلق سے ہو کہتے ہیں کہ ٹیپو نے جگت گرو ہندو مٹ کے سنگری کو خطو کتابت کی ان کو توفے اور توائم دیئے انہوں نے ان کو بارہ ہاتھی دیئے سونا دیا ہیرے جہوارا دیئے سری نارائن سوامی مندر کو ملہ کوٹ میں ایک سونے کا کب سری سکھ انتیشورہ مندر کو ننجا گن میں ٹیپو نے دیا ٹیپو نے ساج چاندی کے کب ایک چاندی کا اودان سری رنگاناتا مندر کے سری رنگا پٹنم کو دیا ٹیپو نے پیسے دیئے کونجا ویرم کی مندر کی تعمیر کے لیے ایک چیریٹ جہوار ہوتا تھا ٹیپو اس میں بھی اپنے حکومت کی طرف سے پیسے دیتے تھے تاکہ پٹاخے کھوڑے جائے ٹیپو اپنے حکومت کی طرف سے پیسے دیتے تھے اپنے حکومت کی طرف سے پیسے دیتے تھے سیرین کرسچن ہوتے ان کے انتظام کیا آرمینین عیسائیوں کے لیے ٹیپو نے ان کو پوری سہولت فرائم کی ٹیپو نے جو گوہ کا آرز بیشپ تھا ہی عیسائی اس کو کہا کہ آپ کیتھلس کیتھلک پریس کو بھی جائیے تاکہ جو میسور میں عیسائی ہیں ان کو اس سے فائدہ مل سکے یہ تمام چیزیں کیا بتاتی ہیں اگر عصد الدین اویسی غلط کہہ رہا ہے تو بین پانڈے تو غلط نہیں کہہ سکتا یہ بین پانڈے کہہ رہے ہیں ٹیپو سلطان کے بارے میں رحمت اللہ علیہ کے بارے میں میرے عزیز دوستوں اور مذرگوں اور ٹیپو سلطان کے بارے میں یہ بھی بات مشہور ہے کہ جب مراتھاؤں سے جنگ ہوتی تھی اس وقت کے مراتھاؤں سے دو مرتبہ ٹیپو سلطان جنگ میں جب مہاں کی مراتھا خواتین ان کے خلزے میں آئی تو ٹیپو سلطان نے ان کو علاہدہ انتظام کیا اور اپنی فوج کے ساتھ ان خواتین کو واپس مراتھاؤں کے حوالے کیا یہ ٹیپو سلطان کی تاریخ ہے کون لکھ رہا ہے یہ بین پانڈے لکھ رہا ہے